السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جویا میں تمام دوستوں کو سلام ہو گیا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جرسیم کش پانی پہ اور آپ لوگوں نے دیکھی بھی میں ڈیلی ایک ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہوں اور آپ لوگ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور کمیٹس بھی آ رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ کمیٹس ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے کمیٹس پر اور آپ لوگوں کی زیادہ ویوز پر اور سبسکرائبر پر ہی جتنا جلدی ہوں گے پورے اتنی جلدی انعامات دیے جائیں گے دوستو جیسا کہ میں نے اپنی پھلی ویڈیوز میں اعلان کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی میرے دس ہزار سبسکرائبر پورے ہوں گے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا جو دوست دس ہزار سبسکرائبر کے بعد کمیٹس کریں گے اور ان کے نیچے ان کا نمبر بھی ہوگا موبائل نمبر جیسا کہ میں نے اپنا ڈسکرائپشن میں نمبر دیا ہوگا ہے مجھے وہاں بھی وہ میسج کریں گے کہ جی ہم نے یہ ہمارا نمبر ہے تو ان کا جو انعام نکلے گا انشاءاللہ ان تک وہ پنچایا جائے گا جلدی کریں آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمیٹس کریں تاکہ آپ لوگوں تک آپ کیا جو حق ہے وہ پنچایا جائے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ فل واج کرنی ہے اس کے اوپر میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کے لئے ایک گریٹ لے کے آ رہا ہوں ایک آپ لوگوں کے لئے جو ہے بڑی زبردست یہ چیز ہے خاص طور پہ اور خاص طور پہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لئے آگے سردیاں آ رہی ہیں ستمبر یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اکتوبر میں سردی وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سردی گرمی میں دیا جا سکتا ہے آپ لوگ جو ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے میں آپ کو پہلے اس کے فائدے بتا دوں جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل واج کریں اور بیل کا نشان دبانا نہیں بھولنا تاکہ آپ لوگوں تک جو بھی نوٹیفکیشن ہو نئی ویڈیو کا وہ آپ تک آئے اور آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ صادق بھائی نے نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اس بات کی آسانی ہو تو دوستو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف انشاءاللہ اس کے میں آپ کو پہلے فائدے بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو کے سارے حقائق بتاؤں گا دوستو اس ویٹیمنز کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا کبوتر کا آپ کو ویٹیمنز نہیں دینے پڑیں گے اور کسی قسم کا اور علاج نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ یہ گریڈ تیار کر لیتے ہیں جیسا کہ میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے پرندوں کو کوئی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گے دوستو اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے بڑے صحت مند پالیں گے مادی انڈوں سے نہیں بھاگے گی نر بھوت سے نہیں بھاگے گا جیسے مرضی بریڈ کروائیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کبوتر طاقتور ہوگا اگر کبوتر طاقتور ہوگا اور اس کو کوئی بیماری چھوٹی ہے تو وہ بھی نزدیک نہیں آئے گی بیماری بھی بھاگ جائے گی کیونکہ کبوتر بیماری سے جب لڑتا ہے تو بیماری کے آگے جب ہارتا ہے تو کبوتر جو ہے وہ مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر اس میں فل طاقت اور وہ پاور میں ہوتا ہے تمام ویٹیمنٹ اس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ کبوتر جو ہے وہ بیماری سے بہت خوبی سے لڑتا ہے اور وہ اسے جیت جاتا ہے تو دوستو اس کے میں نے آپ کو یہ فائدے بتا رہا ہوں اور جو بچے ہیں وہ بہت ہیلڈی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور صحت مند ہوں گے اور جو ہے آپ کا جو کبوتر معذور ہو جاتے ہیں بچے معذور ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کی کبوتروں کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس سے آپ کے کبوتروں میں کوئی بھی بیماری اٹیک کرے اور کبوتروں کے کلر میں بہت چمک آئے گی کبوتر جو ہے وہ بلکل ایسے ہشاش بشاش صحت مند ہو جائیں گے جو سب سے بڑے فائدے ہیں لکوا نہیں ہوتا کبوتر کو کبوتر جو ہے وہ مادی انڈوں سے نہیں بھاگتی نربت سے نہیں بھاگتا اور مادی جو انڈے پسا لیتی ہیں وہ انڈے طاقتور دیتی ہیں انڈے موٹے موٹے ہوں گے صحت مند ہوں گے کچھے نہیں ہوں گے یہ تمام در فائدے ہیں تو دوستو آپ کلم پینسل جو بھی ہے اٹھا لیں اور کاغذ کا ایک پکڑا لے لیں تو میں آپ لوگوں کو جو چیزیں لکھوا رہا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا دینے کا تو آپ لوگوں کے لیے جو آج میں چیز لے کے آیا ہوں بہت زبردست ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے جو ایک تندور ہوتا ہے جس کے اوپر روٹیاں لگتی ہیں تندور اس کے اندر جو تندور لگایا جاتا ہے کچھی مٹی کا اس تندور کی آپ نے کم از کم بھی ایک کلو مٹی لینی ہے ایک کلو وہ مٹی لینی ہے یا جو بٹھوں پر جہاں ایٹیں تیار ہوتی ہیں وہاں سے کیری ملتی ہے جس میں پتھر نہ ہو روڑا نہ ہو کیری ہوتی ہے لال رنگ کی جو پکی ایٹوں کا چورا ہوتا ہے جو لال ایٹوں کا چورا ہوتا ہے یا پھر وہ لے لیں یا یہ اگر تندور کی مٹی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے یا پھر آپ جو ہے وہ لال کیری لے لیں ایک کلو وہ لے لیں آپ اس کے بعد آپ نے دو کلو باریک چپس لینی ہے جو کہ فرش میں ڈلتی ہے بریگ زیرو سائز چپس وہ آپ نے لے لینی ہے دو کلو آپ نے وہ چپس لینی ہے ایک کلو لال تندور والی مٹی لینی ہے یا لال کیری لینی ہے اس کے بعد دو کلو آپ نے سپی پاورڈر لینا ہے جو دریاؤں میں سمندروں میں سپی نہیں نکلتی کوڈی ہوتی ہے چھوٹی بریگ وہ آپ کو پاورڈر مل جاتا ہے میرا خیال میں پنسار سے مل جائے گا یا کئی اور سے دکان سے ملے گا وہ آپ نے دو کلو اس کی بریگ چورا لینا ہے وہ بلکل ایسے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوں گے بلکل بریگ بریگ سے دو کلو آپ نے وہ لینا ہے اس کے بعد دوستو دو چمچ آپ نے آمہ حلدی لینی ہے آپ پنسار کی دکان پہ جائیں گے انہیں کہنا ہے کہ آمہ حلدی دے دیں جس کے دو چمچ بنیں اس کے بعد آپ نے لال مرچ کے دو چمچ لینے ہیں جو لال مرچ ثابت ہوتی ہے اس کو کوٹا جاتا ہے سکا کے اس کے بیچ بھی بیچ میں شمار ہوتے ہیں وہ والی آپ نے لال مرچ لینی ہے دو چمچ آپ نے وہ اس میں ڈالنے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے لسن پسا ہوا دو چمچ ڈالنے ہیں اس کے اندر اور ادرک پسا ہوا سوکا یعنی کہ سوکا ادرک سوکا لسن پسا ہوا اس کے دو دو چمچ آپ نے وہ ڈالنے ہیں اور آپ نے ایک پھکی کے دو چمچ لینے ہیں جو حازمے والی پھکی حکیم سے ملتی ہے اچھی والی وہ آپ نے دو چمچ وہ لینے ہیں وہ بھی پسے ہوئے لینے ہیں وہ بھی دو چمچ اس میں ڈال دینے ہیں اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دس گولیاں جو ہے وہ آپ نے سی کون کی پیس کر سی کون سی کون میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں سی کون اس میں سے آپ نے دس گولیاں جو ہے وہ چن لینی ہے اور دس گولیاں وہ بھی اس میں پیس کر ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دس گولیاں یہ والی میڈیسن یہ کیلشیم ہے بڑی زبردست میڈیسن ہے یہ لیبٹ فولک پانچ سو ایم جی یہ دیکھیں یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں یہ بھی آپ نے دس گولیاں پیس کر اس پاورڈر میں ڈال دینی ہے دوستو اور اس کے بعد اس میں کیلشیم ڈی کوئی بھی کیلشیم ڈی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پیس کر دس گولیاں وہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے دوستو یہ بہت زبردست گریٹ بن رہا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرا چیلنج ہے اس کے فائدے کے اوپر تو دس گولیاں آپ نے وہ ڈال دینی ہے اور آخری چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لے لینے ہیں دس گولیاں پیس کر دیتا ہے آخری ہے آخری ہے آخری چیز ہے دس انڈے ان کے اتار لینے ہیں چھل کے دس انڈوں کے چھل کے اتار لینے ہیں عبال کر اور اس کے بعد جو وہ عبال اس کے چھلکوں کو دوبارہ ایک بار پھر اچھی طرح عبالنا ہے عبالنے کے بعد ان کو آپ نے ایک دن پورا سکانہ ہے دوستو میں بڑی تفصیل سے بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پوچھنے کی ضرورت ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ آپ میرا جو ہے وہ اس میں میرا نمبر ہوگا آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اس میں میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں تو دوستو وہ دس چھلکوں کے انڈے جو ہے دس سے بیس چھلکوں کے انڈے دس سے بیس انڈے آپ نے دس سے بیس انڈے آپ نے وہ چھلکوں کے اس کو عبالنا ہے چھلکوں کو اور پورا ایک دن اس کو سوکنے میں گزار دینا ہے سکانے میں سکانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے جو ہے اچھی طرح رگڑا دے کر پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے وہ بھی اس میں مکس کر لینا ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے یہ ساری چیزیں مکس کر لینی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے ان کو ایک ایسا تھال لے لینا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی ایسا ایک تھال لے لینا ہے اور اس کو بھر کے اس میں کلو ایک ڈال کر آپ نے اپنے جہاں اگر آپ کا اس طرح کا کلونی سیٹ اپ ہے اگر آپ کا کلونی سیٹ اپ ہے تو وہ سارے کبوتروں کے آگے ایک تھال میں رکھ دیں وہ کبوتر خود ہی کھاتے رہیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا اس طرح خانوں والا سیٹ اپ ہے تو آپ ایک چھوٹی برطن لے لیں جیسا کہ یہ بچہ دیکھیں اس دانے میں کھا رہا ہے اس کے اندر کیونکہ دوستو بریڈنگ کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو چکا ہے بریڈنگ جو ہے اس ٹیم پیرز لگانے شروع کر دی ہیں تمام کبوتروں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں اور تمام کبوتروں نے بچے بھی نکالنے شروع کر دی ہیں اس ٹیم بہت زبردست بریڈنگ کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں اس کے لئے یہ گریڈ بہت زبردست ہے بہت ضروری بھی ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ گریڈ بڑا پسند بھی آئے گا اور آگے بہت فائدہ بھی دے گا تو یہ آپ نے بنا کر اس کے برطنوں میں آپ نے دو دو چمچ ڈال دینے ہیں اور جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے یہ پنجرے میں رکھے ہوئے ہیں ایسی ایک ڈبی ہو اس میں دو چمچ آپ نے ڈال گئے جب آپ دیکھیں ختم ہو گیا پھر آپ ڈال دیئے پوری سردیاں آپ نے یہ کھلانا ہے پوری سردیاں کھلانا ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ آپ ختم نہ ہونا دیا کریں اپنے کھڑوں میں ان کو اچھی طرح جو ہے پرندوں کو یہ کھلائیں پلائیں پرندے جو ہے وہ بہت صحت مند ہو جائیں گے طاقتور ہو جائیں گے بچے بھی طاقتور پیدا ہوں گے اور بچے بڑی جلدی گروت کریں گے انشاءاللہ دوستو میری اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں نیکٹ ویڈیو جو انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں وہ میں نے پیجنز کے اوپر ہی بنانی ہے آپ کو پتہ ہے میں دوستوں کے سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں شوق بھی دکھاتا ہوں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی وہ میرے جب پرانا چینل تھا اس کے اندر میں نے جو ہزار سبسکرائبر کو پر ایک نام رکھا ہوا تھا وہ میں نے پہنچایا بھی ہے وہ اتفاق سے ویڈیو مجھے ملی میں نے ڈال بھی دی تو دوستو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں میری بات ساری بہت اچھی طرح سمجھ آج گئے ہوگی یہ ویٹامین گریڈ آپ تیار کریں اور اپنے کھڑوں میں رکھیں اور انشاءاللہ پھر آپ اپنی بریڈنگ دیکھیں یہ اڑان والے کبوتروں کے لیے نہیں ہے صرف بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے ہے کیونکہ مجھے آج تک میں نے کبوتر بلکل بھی نہیں اڑائے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میری چھت سے نہ پرندہ باہر جاتا ہے نہ ہی باہر سے کوئی بھی پرندہ اندر آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ تقریبا کافی بڑی چھت ہے یہ پورا میں نے جو ہے چاروں طرف سے یہ دیکھ رہی ہے میں نے یہ پیک کی ہوئی ہے اوپر نیچے سے ابھی یہ سردیاں آ رہی ہے انشاءاللہ دوبارہ میں نے یہ ساری سیٹنگ کرنی ہے سارا اس کا پیپر لگے گا وہ ویڈیو میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کبوتروں کو کتنا کوریج کرنا ہے کتنا کوریج نہیں کرنا اور کتنا آپ نے ان کو ٹمپریچر دینا ہے کتنا ٹمپریچر نہیں دینا یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں تک پنچاتا رہوں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ تمام دوستوں سے اللہ نگے پان میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے دعا گو ہوں ہمیشہ اور ہمیشہ کرتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ